خواتینوں حضرات السلام علیکم آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی پر بیٹی ایک سبق آموز اور سچی داستان ہے میری شادی کچھ سال پہلے میرے ایک رشتدار سے ہوئی ہماری زندگی کے دن بڑے ہسی خوشی سے گزر رہے تھے میرا شور بڑا دیندار اور پریزگار شخص تھا پر میری طبیعت میں شوخی تھی میری آنکھوں میں نئے نئے خواب تھے مجھے شادی بیعا کی میفلوں میں جانے کا بہت شوک تھا میرا شور امیشہ مجھے مرد عورتوں کے اختلاط سے بچنے کی تعاید کرتا رہتا تھا ایک دفعہ میرے دوست کے گھر شادی تھی میں بھی شادی کی میفل میں گئی وہاں خوشی میں سب سے علیا ناج گانا کر رہی تھی مجھے بھی انہوں نے ڈانس کرنے کو کہا میں نے بھی اپنا برکہ اتارا اور ناج گانے میں شریک ہو گئی شادی کی خوشی میں میرا دیان اس طرف نہیں گیا کہ اس ناج گانے کی ویڈیو بھی بند رہی تھی میں اپنی شوخی میں دوسری سیلیوں سے بڑھ کر ڈانس کر رہی تھی شادی کا دن گزر گیا زندگی نارمل آلات میں گزرنے لگی ایک دن میرا شور ٹائم سے پہلے ہی دفتر سے گھر آ گیا اور غصے میں دفتر میں بیٹی تمام داستان سنا دی کہ آج دفتر میں بیٹھے سارے دو شادی کی ڈانس کی ویڈیو انٹرنیٹ پر دیکھ رہے تھے تو وہ ویڈیو بھی سامنے آ گئی جس شادی میں میں نے بھی ڈانس کیا تھا دفتر میں موجود لوگوں نے میرے جسم اور ڈانس پر دل کھول کر تفسرے کیے یہ سب دیکھ اور سن کر میرے شور کے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی وہ اندر ہی اندر جل رہا تھا وہ شدید غصے میں تھا اس کی اور میری بہت دیر تک اس بات پر تقرار چلتی رہی آخر میں میرا انجام بھی وہی ہوا جو کسی عورت کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دے ہوتا ہے اب میں تلاغیافتہ زندگی کے عذاب سے گزر رہی ہوں میری شوخی اور بدبختی نے مجھے رسوائی اور بدنامی سے دوچار کر دیا ہے اب میں اکیلی زندگی کی تکلیف دے منزلیں تے کر رہی ہوں میری تمام بینوں سے گزارش ہے کہ آج ہمارے آن بھی اس طرح کا رواج ہے کہ شادی بیعہ کے موقع پر ناچ گانا ہوتا ہے اور میری جیسی دوسری بینیں بھی ڈانس کرتی ہیں پھر ویڈیو بھی بنتی ہے کئی لوگ موبائل سے ویڈیو بنا کر انٹرنیٹ پر بھی چڑھا دیتے ہیں جس سے یہ ویڈیو ساری دنیا میں پھیل جاتی ہے اور کئی استے بستے گھر توڑنے کا سبب بنتی ہے آخر میں اس دعا کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کی عزت سلامت اور محفوظ رکھے آمین سم آمین یا رب العالمین آمین